مفسرینِ قرآن نے اور صیرت نگاروں نے ایک بہت سیڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی قریب علیہ السلام کو عطا فرمایا مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہلِ مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان ان کی طرف معاملہ جاتے تو کیا حال ہوتا اب غضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں دوکھ نہیں بھولتے کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہونا کسی وقت آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور معصومز ہوتا ہے کسی بندے نے تلخ بات کی ہونا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بلا نہیں سکتا کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے تو اہلِ مکہ نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کوئی عشان راد کر دی تھی اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندے سامنے کھڑے ہیں تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے لیکن ذرا میرے معبوب کا صبر دیکھنا پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ باپ کیا سلوک کریں گے تو حضور نے کیا فرمایا فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جنابِ یوسف نے اپنے بانیوں کے ساتھ کیا تھا حضرتِ یوسف نے کیا سلوک کیا تھا جنابِ یوسف علیہ السلام کے بانیوں نے تھپڑ بیمارے کوئے میں بھی بھینکا بیچ بھی دیا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں اور یار اس درد کو سمجھو کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑ پٹھتی کسی بندے کی بولی لگ رہی اتنی تکلیف سے ہی حضرتِ یوسف نے اب بادشاہ بن گئے کہت پڑ گیا سارے علاقوں میں حضرتِ یوسف علیہ السلام کے نبی تھی انہیں پہلے سے خبر تھی کہت پڑے گا انہوں نے گلہ جمع کر لیا اب چوکیاں بنا دی باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں گلہ خریدنے تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے سونا لائے چاندی لائے کے کیش لائے پوچھنا لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ پائی پانیاں دے ویری اندے پر پائی پانیاں دیاں بھائی آئے فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ان کا پردہ قائم رکھنا اور وہ آ گئے ان سے پوچھا نہیں کسی نے جب آ گئے تو حضرتِ یوسف نے بانے سے بھائی بھی روک لیا غلہ بھی زیادہ دیا اور جو انہوں نے پیسے دیئے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیئے پھر اپنے والد کو اور بانیوں کو بلا بھی لیا بات تہبی ہو گئی اب بھائی کرتے ہیں جھکا کے کھڑے تھے یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے دکا کچھ بھی نہیں کرنا تم میرے بھائی ہو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ والا تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جنابِ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا میرے بھائی تھوڑا شبر تو پیدا کرنا موسیقا